موسیقی اب ہم پڑھیں گے تشبیح کیسے کہتے ہیں اور ارکان تشبیح کون کون سے ہیں کسی چیز کو کسی خاص صفت کے اتبار سے دوسری چیز کی مانت قرار دینا تشبیح کہلاتا ہے مثلاً علی شیر کی طرح بہادر ہے یعنی کہ علی کو تشبیح دی گئی ہے شیر سے کس صفت کی وجہ سے شیر کی بہادری کی وجہ سے تشبیح کے چار ارکان ہیں پہلا رکن ہے مشبہ مشبہ کیسے کہتے ہیں جس چیز کو کسی دوسری چیز کی مانت تھیرایا جائے اسے مشبہ کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے مثال لی علی شیر کی طرح بہادر ہے تو ہم علی کو شیر سے تشبیح دے رہے ہیں تو مشبہ کیا ہے جس چیز کو کسی دوسری چیز سے تو ہم کس چیز کو تشبیح دے رہے ہیں ہم علی کو تشبیح دے رہے ہیں تو علی اس میں مشبہ ہوگا دوسرا رکن ہے مشبہ بے مشبہ بے کسے کہتے ہیں جس سے تشبیح دی جائے یعنی کہ علی کو شیر سے تشبیح دی جا رہی ہے تو اس میں شیر کیا ہوگا مشبہ بے ہوگا تیسرا رکن ہے وجہ شبہ جس مشترک اناثر کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں جیسے ہم مثال لے رہے ہیں کہ علی جو ہے شیر کی ماند بہادر ہے تو علی کو کیوں ہم تشبیح دے رہے ہیں وجہ اس کی کیا ہے کیونکہ علی بھی بہادر ہے اور شیر کی صفت بھی بہادری ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے وجہ شبہ لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے حرف تشبیح مشابت قائم کرنے کے لئے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں حرف تشبیح کہتے ہیں جیسے ہم مثال ہم اسی مثال کو ڈسکس کرتے ہیں علی شیر کی طرح بہادر ہے تو کی طرح جو ہے اس کو ہم حرف تشبیح کہتے ہیں یعنی کہ جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو ہم حرف تشبیح کہتے ہیں جیسا کہ ماند یہ سارے کیا ہیں حرف تشبیح ہیں اب ہم پڑھیں گے استعارہ کسے کہتے ہیں جب کوئی لفظ یا کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کی جاتی ہے تو استعارہ کہتے ہیں مثال کے طور پر علی تو شیر ہے اب اس مثال میں اگر ہم دیکھیں علی حقیقی معنوں میں تو شیر نہیں ہے کیونکہ علی ایک انسان ہے شیر ایک جانور ہے لیکن اس کو علی کو مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے تو ہم جملے کو دیکھیں گے سوال کو دیکھیں گے تو پھر فیصلہ کریں گے کیونکہ اس میں ایسے ہی فکروں میں وہ تشبیح بھی پوچھ سکتا ہے اور استعارہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اگر وہ استعارہ پوچھے اگر وہ پوچھے کہ اس شیر میں کیا استعمال ہو رہا ہے تو استعارہ ہے علی تو شیر ہے اگر ہوتا علی شیر کی طرح ہے یا علی شیر کی طرح بہادر ہے تو پھر وہ تشبیح ہوتی لیکن اگر اس کے معنی ہی چینج ہو جائیں یعنی کہ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو ہم اس کو استعارہ کہیں گے اسی طرح ہمارے پاس دوسری مثال ہے ایک شیر ہے کہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں اب اس میں بھی استعمال کیا گیا ہے استعارہ کیسے استعارہ استعمال کیا گیا ہے اب گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں اصل میں تو حقیقی معنوں میں نہ گل ہی جان سکتا ہے اور نہ ہی باغ کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں جان سکے کسی انسان کے بارے میں اس کے حال کے بارے میں لیکن یہاں پہ استعارہ استعمال ہوا ہے اور گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں اس طرح سے یہ شیر مکمل ہوا ہے تو اس شیر میں بھی کیا ہے استعارہ استعمال کیا گیا ہے اب ہم پڑھیں گے کافیہ اور ردیف کے درمیان کیا فرق ہے کیونکہ بعض اوقات وہ سوال پویتا ہے ایک شیر دیتا ہے اور پویتا ہے کہ بتائیں اس شیر میں ردیف کیا ہے اور کافیہ کیا ہے ردیف اس طلاب میں اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شیر کے آخر میں کافیہ کے بعد بات اقرار آئے ہیں یعنی کہ میں آپ کو اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو ردیف آپ نے یاد رکھنا ہے ردیف سے رپیٹڈ یعنی کہ جو الفاظ رپیٹ ہوا ہو پہلے مصرے میں بھی آیا ہو اور دوسرے مصرے میں بھی آیا ہو تو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ شیر ہے راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں تو رپیٹڈ اس میں کون سا ہے آخر میں اگر دیکھیں انڈرلائن وارڈ ہوں میں ہوں میں یہ رپیٹڈ ہے تو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں اس کے بعد ہے کافیہ ان چند حروف اور حرکات کے مجموعے کو کافیہ کہتے ہیں جو شیر یا مصرے کے آخر میں ردیف سے قبل آتا ہے کافیہ آسان الفاظ میں ملتے جلتے الفاظ جو ہوتے ہیں ایک شیر میں اس کو ہم کافیہ کہتے ہیں اور یہ جو ہے ردیف سے پہلے آتا ہے مثال کے طور پر یہ دوسرا شیر ہے گل کو ہوتا ہے سبا قرار اے کاش رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش تو پہلے ہم ردیف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو رپیٹڈ ہوں تو اے کاش اے کاش اس میں کیا ہے ردیف ہے اور کافیہ ملتے جلتے الفاظ یعنی کہ قرار اور بہار جو ہیں یہ کافیہ ہوں گے کافیہ کی ہم نے شرط پڑھی ہے کہ وہ ردیف سے قبل آتے ہیں اب اس شیر میں اگر دیکھیں تو اے کاش اور اے کاش یہ ردیف ہیں اور ان سے قبل الفاظ استعمال ہوئے ہیں پہلے مصرے میں قرار اور دوسرے مصرے میں بہار تو اس کو ہم کہیں گے کافیہ ملتے جلتے الفاظ ایک شیر میں کافیہ کہلاتے ہیں جبکہ رپیٹڈ جو ورڈز ہیں اس کو ہم ردیف کہتے ہیں اردو زبان کے چند اہم قوائد و تعریفات ڈسکس کرتے ہیں حمد نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں نات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جس نظم میں کی جائے اسے نات کہتے ہیں کسی بھی شخص کی توصیفی نظم کو کسیدہ یا منکبت کہتے ہیں مسنوی چھوٹی بہر کی نظم جس کے ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں اور ہر شیر کا کافیہ الگ ہو اس کو ہم مسنوی کہتے ہیں یہ کافیہ اور عدیف ہم آرڈی اسی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں مرسیہ کسی کہتے ہیں موت پر اظہار رنج کی شائری کی نظم کو مرسیہ کہتے ہیں غزل عورتوں کی شائری عشق حسن و جمال و حجر و فراق پر شائری کو غزل کہتے ہیں نظم ایک ہی مضمون والی مربوط شائری نظم کہلاتی ہے قطع بغیر مطلع کے دو یا دو سے زیادہ اشعار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو قطع کہلاتا ہے روی چار مصروں کی نظم جس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ ربعی کہلاتا ہے مخمص وہ نظم جس کے بند پانچ پانچ مصروں کے ہوں اس کو مخمص کہتے ہیں ربعی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ربعی کا مطلب چار اور مخمص کا مطلب پانچ اور نیچے ہے مصدس جس کا مطلب اچھ وہ نظم جس کے ہر بند کے چھ مصرے وں مصدس کہلاتی ہے اردو گرامر کے اس پورشن میں ہم اسم علم کی پانچ اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اسم علم کی پانچ اقسام میں خطاب لقب عرف کنیت اور تخلص شامل ہیں خطاب وہ صفی نام ہے جو کسی شخص کو حکومت کی طرف سے عزت افضائی کے لئے دیا جاتا ہے اور وہ پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اصل نام ہے سید احمد خان تو سر سید ان کا خطاب ہے ان کو سر کا خطاب دیا گیا اسی طرح سر محمد اقبال تو سر ماں لقب ہے گاندھی جی وغیرہ کا تو آپ نے یاد اس طرح سے رکھنا ہے کہ جو خطاب ہوگا وہ حکومت کی طرف سے دیا جائے جو کہ لقب ہوگا وہ لوگوں کی طرف سے ملتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے خطاب اور لقب کے بارے میں عرف وہ مختصر سا نام جو محبت یا حکارت کی وجہ سے اپنوں اور پرائیوں میں مشہور ہو جائے مثلا حسن علی عرف چھوٹے میاں میر اسکری عرف میر کرلو عبد رشید عرف جھنڈا عالی درجے کا عدیب ہے تو اس طرح کی کچھ اگزیمپل ہیں جو عرف کہہ سکتے ہیں کنیت کنیت کسی سے رکھا جاتا ہے اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے مثلا ابو حنیفہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسد بن یاسین یعنی کہ اسد بن یاسین اسد بیٹا ہے یاسین کا جیسے ہم کہتے ہیں ابن بنت اسماعیل یعنی اسماعیل کی بیٹی تو یہ کیا ہیں یہ کنیت میں شامل ہیں تخلص یہ وہ مختصر نام ہے جو شعراء اپنے اشعار میں اصلی نام کے بدلے استعمال کرتے ہیں اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر جیسے احمد فراز ہیں تو وہ فراز لکھتے ہیں میر درد اپنے اشعار میں جب اپنا نام استعمال کرتے ہیں تو درد لکھتے ہیں یا اصد اللہ خان غالب جو ہے اپنا تخلص جو ہے وہ غالب لکھتے ہیں تو اس کو تخلص کہتے ہیں